کی وجہ سے شیر نے اس کا چہرہ مکال دیا اور اس کا تیل مکال لیا اور ساری دنیا میں اعلان کر دیا کہ یہ نبی کا گستاخ ہے اور جو نبی کا گستاخ ہوا کرتا ہے جو نبی کا گستاخ ہوا کرتا ہے اللہ تمہارے کو بتانا اس کا چہرہ بھی مکال دیتا ہے اور اس کا تیل بھی مکال دیا کرتا ہے تو ایک چیز سہر مرانا سارے گناہ ہو جائیں لیکن قدیل آپ اتناسی مصطفیٰ کی گستاخی نہ کریں کیونکہ سب چیز مات بہت سکتی تھے لیکن پرگردگارِ عالم اپنے حبید کی گستاخی کبھی مات نہیں کرتا یہ شرک سے بھی مات ہوا کرتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ شرک ہے یہ بگت ہے میں کہتا ہوں کہ نبی کی گستاخی بہت گستاخی ہے چھوڑو تمہیں زندگی پر جہنمی بنا دیتی مناسکین جو کہ وہ کیا رکھتے تھے نماز بھی بڑھتے روزہ بھی رکھتے تھے ہر چیز کرتے تھے لیکن اس کی سوال سے صرف ایک مرتبہ گستاخی نہ کریں کیا کہ اے محمد تم تو کہتے ہو کہ مدینہ میں بیٹھ کر مجھے کب کون مرے گا وہ بھی جانتا ہو کب کون زندہ رہے گا وہ بھی جانتا ہو کون جنتی ہے کون دوزکی ہے سب جانتا ہو وہ لوگ تھٹے ماننے لگے اور کہنے لگے دے دیکھو کئیسی بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے کون مرے گا کون کہاں جیے گا کون جنت پہ جائے گا سب جانتے ہیں لیکن محمد یہ نہیں جانتا کہ میں اس کا مشمن ہو دیکھو کون بیٹھ کر کے مسجد میں بیٹھ کر کے کہاں گروپ بندی ہو rumors عشوی میں نہیں آج کر بھی آج کر بھی آج کر بھی خوب بندی ہو رہی ہو کیا گروپ بندی اب کوئی مسجد کا صدر ہو آپ کوئی مسجد کا صدر ہو کوئی ایمام کو لے کر آتا hintero چاہدوٹ گروپ بندی کر کے مرد els یہ کہاں سیمور اگر سے پچھا بھی یہ گروپ بندی ہو رہی ہو یہ چیز جو بہت صارا ہوا اگر ایمام سنی ہے اگر ایمام بڑھ گئی نبی کا غلام ہے تو آپ ان تمام لوگوں کو تسلیم کرنا ہے کیونکہ سنی کے پیچے نماز پڑھو یہ بات دیکھو یہ رایت ہم سے نہیں پوچھا نہیں اب نماز پڑھو یہ نماز پڑھنا اہل سننک کا ہے تو سب کو تسلیم ہے اگر اہل سننک کا نہیں ہے اور کوئی مسجد کا کمیٹی بڑا پوچھے رکھتا ہے تو ہم تسلیم نہیں کرتے کیونکہ سب سے ہم سب چیز میں سمجھوتا کر لیں گے لیکن سنیت اور خیلے سنیت میں کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے عقیدے میں کبھی سمجھوتا نہیں تو جب یہ مناتقی نے کہا کہ ہمیں نہیں جانتا کہ ہم ان کے مستار ہیں ہم ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہا اے خدا کھرا ہو جائے اے خدا کھرا ہو جائے میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم کے عرم پر ان منافقوں نے کیا کیا اپنا دماغ لگائے اور کہا کہ نبی کو عرم نہیں اللہ کے نبی نے یہ دیکھا کہ یہ میرے شان میں کساخی کا بہا ہے مجھے پرہ بڑا کہا ہے اسی پت حضرت جمعیل کو نبی کی مانکہ میں دیتا اور اعلان کروایا کہ یہ موڑی کے لگے جتنے لوگوں کو آپ نے اس نسجل سے نکانا ہے اللہ تمہارے کا مطانہ ان تمام کو سب سے بہنے جہنم میں درست فرمائے گا یہاں پر کیا بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نماز آئیں اگر آپ نے چھوڑ دیا تو اللہ کی باردہ میں قضا کر لیں توبہ کرنے معاف ہو جائے لیکن اگر گستاخی ہو گئی تو کبھی معاف میں بھی جائے گی اللہ کے بڑیوں نے اپنی زندگی کو ساری کی ساری علیہ کے لیے نبا کر دی گزار دیا آپ حضرت فوس عظم سے لے کر کہ آج تک کے بڑی کی حضور پھا کر دیکھو کہ ان بڑیوں نے کبھی شانِ مصطفیٰ میں ادنا سی گستاخی کیا نہیں کیا اور جب نہیں کیا تو اللہ نے ان کو وہ مقام اور وہ مطبع پر پڑھایا کہ ساری کائنات کو ان کی بڑیوں میں جا کر چھکرے بھی مجبور کر دی آج ہمیں ذرا سی تکلیف ہوتی ہے ہم کہتے ہیں خاجہ ہماری مدد پہوائی دی کیوں ہمیں معلوم ہیں کہ خاجہ ادنی نواز کی شان اللہ کی بڑیوں میں اتنی عظیم ہے کہ اگر وہ ہماری شفارش کرتے تو اللہ ہمیں معاف کر بڑے گا اتنی عظیم ہے تو ایسے ہی مسلمان ایسے ہی بات کہ جس طرح آپ کو بھی آپ کو یہ مثال دے رہا تھا کیونکہ ہم لوگ حضرت خاجہ کو دل سے چاہتا ہے یعنی مثال دے رہا تھا کہ ہم سراسی تکلیف ہو گئی تو ہم حضرت خاجہ کا نام لیتے ہیں کوئی اپنے پیر کا نام لیتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقام ان کا مرتبہ اور ان کے لیے وہ حضرت بڑے گئے ایسے بھی نبی نے کہا کہ یہ رواد شب براب کھنات جو رہا ہے انسان اگر اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں صرف یہ کہے مولا اس رات کو تیرے حبید نے مانگا رہا ہے دیکھنا جملہ دے رہا صرف یہ کہے یہ زبان سے نکالے اللہ کی بارگاہ ہے کہ مولا اس رات کو تیرے حبید نے مانگا رہا ہے اس رات کی بڑکت سے جتنے مجھ سے گناہ ہوئے ہیں تم اپنی بارگاہ میں میرے گناہوں کی پشش کر دے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کی زبان سے اگر یہ انفاظ نکل جاتے ہیں اللہ فوراں فرشتوں کو کہتا ہے اے فرشتے میری نبی کی امت کی زبان سے یہ انفاظ نکلے ہیں کبھا رہنا میں نے ان کے گناہ ستن سال پچھلے اور آنے والے ستن سال کے گناہ کی سبحان اللہ کیوں یہ وہ مختصرات کے مسلمان کہ ہم تمام کو اس رات کی اہمیت نہیں مانگو لیکن ہمیں چاہتیے کہ اس رات کی اہمیت ہمیں اپنے دل میں تصمیم کریں اور خدا کے باستے ہم تمام لوگ بیراہ ردی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آپ ادھر ادھر میں ہمیں نقل